اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے معذرت کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے دو طرح ایگزائم دارے تھے تو ایسا مصروف ہو گئے تھے اس لیے نہیں بڑھنا سکا ریڈیوز کافی کونٹنٹ انشاءاللہ طرح سوچا ہوا ہے اور اس کے معنی میں جلد ہی انشاءاللہ جیسے ہی پروف گزرتا ہے وہ میں آپ بناوں گا مین یہاں پہ کافی لوگوں سے بار بار پوچھ رہے تھے بی ایسی کی اگزائم کے بارے میں یعنی اس کی ریجسٹریشن اس سال ہونی ہے نہیں کب ہونی ہے ڈیٹ کیا ہے تو کچھ لوگوں کو تو میں ساتھ ساتھ انفارم کرتا بھی رہو میسیج میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں کومنٹس کے اندر بھی جواب دیتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جیسے ہی ڈیٹ آئے گی میں بتا بھی دوں گا تو ڈیٹ تو اشتیار کے مطابق یکم جنری سے عزاز ہو چکا ہے ریجسٹریشن کا کیونکہ پورٹل اوپن ہی نا تو اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن جیسے پورٹل آج صبح اوپن ہوا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جو بی ایسی ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس اور بی ایسی انگریش کے نام سے جو ڈگری ہے جو ہم ایم بی بی ایس کے دوران ڈکٹر کر سکتے ہیں جس کے روپے میں نے پہلے بھی پورا کنٹینٹ بتایا ہوا ہے اس کی ریجسٹریشن کے بارے میں اندرسی کے بارے میں اس کے داخلے جی سٹارٹ ہو چکے ہیں یعنی اس کے داخلوں کا جب سب سے پہلا پرسیجر پہلا سٹیپ این او سی والا وہ تو آپ سال میں جب چاہیں تب کر سکتے ہیں لیکن جو ریجسٹریشن کا پرسیس جو سیکنڈ اس کا سٹیپ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے جی ریجسٹریشن پنجاب انیورسٹری کی سٹارٹ ہو گئی ہے جی اس کا آن لائن جو پورٹل ہے جو نہیں ہکم جنری سے سٹارٹ ہوا جائی تھا اب تک نہیں سٹارٹ ہوا تھا وہ بھی آج صبح سٹارٹ ہو چکا ہے تو چلیئے وقت جی مین جو چیز میں نے آپ کو ایک اور بتانی ہے کہ اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو اثر میں دو پارٹس پر مشتمل ہے ایک آپ کو یہ بتانا کہ ڈمیشن جو بی ایسٹی کے وہ اوپن ہو گئی ہیں اور دوسری بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ جو ایمارسٹی پی اپ لیپ کے والے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کو میں نے پرائیوٹ کر دیا قلعہ تو یعنی جو بی ایسٹی کے مارکس انکلیوڈ ہوتے تھے ایمارسٹی پی یا اپ لیپ کے بانے میں ایک جو کہا جاتا تھا کہ اس کے مارکس انکلیوڈ تھے میں نے آپ کو ویب سائٹ سے دکھائے بھی تھی کہ سکس مارکس اس کے ہوتے تھے تو اس کی وہ پولیسی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر شیئر کروں گا تو اس سوالے سے دونوں ویڈیو کے پارٹ اچھے دیکھ لیجئے گا ایک پارٹ دیکھنا چھوڑیے گا اور بعد میں مجھ سے آپ نے گلانی کرنا ٹھیک ہے تو چلیئے پہلے میں آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں اس کے لیے ہم بنجاب یونیورسٹری ویب سائٹ بھی چلے جاتے ہیں یہ ہماری بنجاب یونیورسٹری ویب سائٹ تو یہ آپ نے سالت چھوڑ دینا نیچے جانا آپ نے یہ آپ کی میں ان کو قتم کرتا ہوں ایک بار ہے یہاں پہ یہ آپ کا انلائن ریجسٹریشن کا آپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سک بل جانا جیورن ایڈیسٹریشن کے اپنے آپ نے ٹھیک ہے میرا ایک سٹیپ آگے ہو گا تو جی ہم نے گئے تو آپ کا پیڈ اپن ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اب ہم نے جانا جی چュوز اگزیمنیشن ہے یہاں سے جیسے ہی آپ اپنے دیکھے دو آپشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو اپنا یہ اس او سیئید ڈگرین آرٹس سائز ہیں فیلتی تھی سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ ڈیٹ اور اکتیس ایک تک جائے گی ٹھیک ہے جو لیٹ فی ہے آپ کی وہ ایک یعنی یکم فروری سے سٹارٹ ہوگی وہ اٹھائیس فروری تک آپ کا لیٹ فی کے ساتھ ہے اور یہ آپ کی لیٹ فی رہی ہوئی ہے یہ آپ کی سنگل فی رہی ہوئی ہے اس کے بعد ڈبل فی جو ہے وہ یکم مارچ سے سٹارٹ ہوگی پندرہ مارچ تک آپ کی ڈبل فی کے ساتھ یہ آپ کا چلے گا ٹھیک ہے نا سنگل فی کے ساتھ اکتیس جنوری تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ یہ سنگل فی کو یہاں پہ چوز کر کے پرسیڈ کریں گے چوز ہوا ہوگا تو یہ آپ کی آجیں گی ٹھیک ہے نا یہاں پہ ساری انفرمیشن آپ نے کیسے فیل کرنی اور اگلا کیسے پرسیج رہے ہو سارا میں نے پہلے نہیں ایک ویڈیو کے اندر سکرین ریکوڈنگ کر کے آپ کو بتایا ہوا ہے جب میں نے اپلائی کیا تھا اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے رہتا ہوں وہاں سے پھر آپ نے اپنے پرسیل انفرمیشن اگزیمنیشن انفرمیشن اور یہ سارا اس کو فولو کرتے ہو کر لینا ہے اور اپنے چلان فرم پرنٹ کر آگے پھر آگے جو بھی پرسیجر ہے وہ آگے آپ کو پورا پلی لیسٹ کے اندر بھی مل جائے گا اور آپ کو انڈمیشن ہو جو سارا مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ نے دیکھ رہنا ہے لنک میں اس کا ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتا ہوں یہاں پہ ایک کوسٹن اور جو بار بار ان سے کومنٹ کے اندر لوگ پوچھے تھے کہ اس کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے ایک فائدہ تو اس کا تھا کہ پلائی اپ کے اندر اس کے مارکس پلائی اپ کے بعد ہم امرس پی پی دیتے تھے اس کے اندر اس کے مارکس پہلے ملتے ہوتے تھے اب نہیں ملتے ٹھیک ہے اس کے جو فائدہ ہیں وہ اگر اس پلائی لسٹ میں ہم سب سے پہلی ویڈیو میں جائیں گے جب میں نے اس کا اوہرال پروسیس بتایا ہوا وہاں پہ میں نے اس کے فائدے بتائیں ہوئے ہیں وہ دیکھ دیجئے اس سے اگر آپ کو ساتسفیکشن نہیں ہے تو مجھے دوبارہ کومنٹ بیو کر دیجئے کہ میں اس کے فائدہ کے اوپر ایک ویڈیو دوبارہ بنا دوں گا ٹھیک ہے فائدہ اس کے اندر ہوتا ہے دوسرا جو اس کا ایک فائدہ تھا وہ جو اب ختم ہوگا ہے جب ہم آپ کو دیئے چلتے ہیں تو اب چلتے ہیں جو دوسرے پارٹ کی طرف ٹھیک ہے دوسرا پارٹ ہم نے کہا تھا کہ مرسی ایس کے اندر جو پولیسی اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیجئے ہم آگے ہم کی ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ میں آبوز کی رکروٹمنٹ پرسیس میں اور رکروٹمنٹ پرسیس میں پریننگ اور اپلیکیشن کے اندر اپلیکیشن سکورنگ کے اوپر آیا ہوں ٹھیک ہے نا اپلیکیشن سکورنگ کے اندر یہ دیکھیں یہ سارے پوائنٹ آگا بھی کمیٹمنٹ پوسٹ گیڈویشن ایڈشن ایڈشنر اچیویمنٹ امرسی پی پریزنٹیشن پبلیکیشن ٹیچنگ کوشنگ یہ کیو آئی ہوتا ہے اور لیڈرشیپ یہ سارے پوائنٹ سے جن کے مارک ساپ کے آئیڈوں میں لیتے ہیں اس پر میں سیپرٹ آپ کو سارے پوائنٹ سے انشاء در اکسپین کرتا ہوں کہ کون سے پوائنٹ ہے جو آپ کو ریزیڈنسی لینے میں یوکی کلر ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان سب کو میں ایک ہی کر کے اوپن کر کروں گا انشاءالہ آنے والی ویڈیوز میں فیلہ کے لیے یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہوتا تھا انڈر گریجویٹ کا ٹھیک ہے نا بہت گریجویٹ سے پہلے یہ جو کمیٹمنٹ ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ ہوتا تھا سیکس پوائنٹ یعنی سیکس مارکس ایڈ ہوتے تھے آپ کی انڈکشن کے اندر ریزیڈنسی کے اندر مرسی کے اندر ٹھیک ہے اور اگر آپ کی اسے کمٹے ہوتی تھی تو یہ تری مارکس ایڈ ہوتی تھی تو یہ والا جو انڈر گریجویٹ کا پوائنٹ تھا یا بی ایسی کے جو مارکس تھے جو اب نئی پولس اس سال کے اپڑیٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ والا پوائنٹ نکال دیا گیا ہے تو جی اب جو ہمیں جس سوال ایسے میں نے خود بھی یہ ڈگری کی تھی لیکن میں نے تو اسی وی کے لی بھی ویسے بھی کرنی تھے کہ مجھے بعد میں جو اس کا علم پتہ لگا تھا کہ انہیں جی پلائب کے اندر میٹر کرتی ہے یا کہا جاتا تھا جی ایما سی پی کے اندر اس کے مارکس ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں سے دکھا بھی تھی تھی سچ کہا جاتا تھا مارکس سے میں نے ابھی آپ کو شو کروا دی ہے لیکن جو اس سال یہ کچھ دیکھ دو ماہ پہلے دوبارہ اپ ڈیٹ آئی ہے یعنی اس سال جو انڈکشن ہوئی ہے وہاں پہ ریزیڈینسیز کے اندر اس کے اندر انہوں نے یہ انڈرگریجویٹ والا جو آپ کا پوائنٹ تھا وہ انہوں نے اب نکال دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ دوسرے پوائنٹ باقی رہ گئے ہیں ان کو انشاءال اگر میں آنے والی اس کے پر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں تو پھر یہ دکی ہے اس کے دقیرس میں کیسے چیزم کی اگر فٹی کرتے ہیں اس کے پر آپ ایسے شیط یا اس وہ بھی یاد یہ مری Leanne آرہ مجھے مجھے انگلی ہی اسلông کی سینل کم الانگی وادی کی ذریعیں ڈیچنل جریجویشنل ڈگری آپ کے کاؤنٹ ہوگی وہ ایم ایلی والی کیونکہ وہ پہلے بھی کر رہتے ہیں ہم یلی کے اندر بھی اس کے مارک niet لیکن سی وی کے اندر کاؤنٹ ہوتی تھی وہ ولا شرائی اب بھی رہے گا ایم ایلی کے اندر آپ کی کاؤنٹ ایڈیشنل سی وی کے اندر ایک ایڈیشنل ڈگری آپ کے پر وہ بھی انگلیش لینگویج کی ڈگری ہے سائنس کی چیز ہی نا تو وہ آپ کی ایڈیشنل ڈگری ہونگی اس کے پر مارکس ہوتے تھے وہ مارکس اب آپ کی ختم ہوتے ہیں اگر دو لوگ دو کا انڈیٹ برابر ہے لیکن ایک کے پاس ایک ڈگری ہے تو زیادہ بات کو پریکنس بھی جائے کی کیونکہ اس کے پاس ایک ایک ڈگری ہے لیکن اگر آپ دونوں برابر ہیں تو اگر آپ کوئی مارکس کا دیکھنا ہے تو مارکس کا فرق نہیں آئے گا کیونکہ مارکس ہے جو اس کے پوائنٹس تھے وہ انہوں نے مائنس کرتے ہیں تو یہ آپ کا ریجیسٹیشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا باقی پرسیجر کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ جانا چاہنا ہے تو پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں جس میں جو سب سے اوپر جس میں نے اوورال پرسیجر پیان کیا ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوسٹن ہوں ریجیسٹیشن کے بارے میں یا پہلی جو اس کے بارے میں کومنٹس کے اندر پوچھ رہے ہیں مجھے فیس بک پر میسیج کر لیں انشاءاللہ میں جواب جہاں تک ہو سکا پوسیبل لازمی آپ کو ریپلائے کر دوں گا باقی ویڈیو دیں انشاءاللہ میں جیسے ہی فری ہوتا ہوں میں بنا دوں گا اس کے اوپر بھی اور باقی بھی دو تین پوائنٹس رہتے ہیں اندر میں نے بنانی ہے تو کومنٹس میں ریپلائے کرتے رہا کریں تاکہ مجھے رہے کہ میں نے بنانی ہے میں نے پہلے بھی کہتا ہے میں شرف آپ کے لئے بناتا ہوں اور اس سے مجھے فائدہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا بس آپ کے دعائیں چاہیے دعائیں کیجئے گا اگزیمز کے لئے بھی اس کے علاوہ ایک اور کوسٹن جو موس سے پوچھا گیا تھا کہ جی سینٹر کے بارے میں لوگ پوچھے تھے کہ سینٹر سلام آباد میں تو تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر سینٹر وہ اپنے خود چوز کرنا ہوتا ہے جیسے آپ ریجسٹیشن کے لئے اپلایا کریں گے اپنے پرسیس پر جائیں گے یہاں پہ ایک موائنٹ آتا ہے جہاں بھی آپ نے اپنا سینٹر بھی چوز کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ریجسٹیشن میں نہیں مجھو نیکسٹ آپ ایڈمیشن فرم جب آپ فیل کریں گے نا یہ معذر میں نے پہلے ریجسٹیشن فرم کو کہا ہے آگے آپ جب اپنا ایڈمیشن فرم فیل کریں گے جیسٹیشن کے بعد یعنی میری پلی لیسٹ میں آپ نیچے ایڈمیشن فرم کے لئے کیسے اپلایا کرنے والی ویڈیو دیکھیں گے وہاں ایڈمیشن فرم کے اندر ایک پر اپشن ہوتا ہے جہاں پہ اپنے سیٹی سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے سیٹی کا ایڈیو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تقریباً تمام بڑے سیٹیز جو ہیں وہاں پہ سینٹر موجود ہوتے ہیں وہاں وہاں وہیں پہ پیپر دے سکتے ہیں آپنا تو آج کے لئے بھی اجازت کوئی بھی سوال ہو کومنٹ میں ضرور پوچھ رہی جائے گا اپنا رقیقہ دیحان اللہ نگہبان